زیرول ازنان صاحب چلا رہے تھے پھر فیض صاحب چلا رہے تھے پی ٹی آئی تو چلی جا رہی ہے بلکہ دوڑی جا رہی ہے سچے پوری مسئلی کام کر رہے ہیں یہ پوری مسئلی کام کر رہے ہیں یہ پوری مسئلی کام کر رہے ہیں یہ ایک آدمی اندر ہے تو اس کو عوام کا کوئی کام نہیں ہو رہا اور اس پر دا بہت چلی لگی ہے اچھا لیگل ایکسپیک بھی بتا رہے ہیں فیصل وارڈا سمیں دیگر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے جنرل فیض امید ہوں یا پھر ابھی سپرینڈ ڈیالا جیل اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی کہ مائنس عمران خان کی طرف آگ یہ آخری سٹیج ہے اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوگا خان صاحب کا ملیٹری ٹائل ہوگا آپ اس کے اوپر کیا رہے دیں گے کلونی فرق پڑھے گا یہ جو بھی جا جائیں گے کیا آزاد ہیں بچارے ملیٹری ٹائل کا کیا مطلب ہے کہ میجر کرنا ٹرائل کریں گے تو جا 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 بیٹھا ہوا بچارہ ناصر یہ کون ہے وہ ایسے ہی ہے نا سارے کیا فرق بٹھے ہیں اچھا فاد چوہی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ گرینڈ الائنس میں اگر مولانا فضل الرحمن نہیں ہوگا تو یہ حکومت کو ٹاف ٹائم کوئی نہیں دے گا کل مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ میں اپنی الگ تحریک کروں گا گرینڈ الائنس کا محصہ نہیں بننے جا رہا دیکھیں اپوزیشن پارٹیز کو نقصان ہو رہا ہے الہدہ الہدہ کرنے سے آپ نے دیکھا جماعت اسلامی نے دھرنا کیا ان کو کتنا نقصان ہوا اس دھرنے کا مولانا فضل الرحمن کو بھی اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمن کی اور پیر پگاڑا صاحب کی اور حافظ نعیم صاحب کی ضرورت ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اس طرح سے عوام کو موٹیویٹ کرنے والے نہیں ہیں لوگ پی ٹی آئی کی بھی اتحاد ضرورت ہے اور باقی پارٹیز کی پی ٹی آئی ضرورت ہے آلٹی میٹلی چوبیس کو میں خلے ایک میٹنگ اور ہے تو انشاءاللہ الائنس کے بغیر میرا نہیں کھال کے کوچھ ہے پی ٹی آئی نے آپ کو جلسے میں آنے کے لیے اتحاد تو ضروری ہے نا اتحاد تو اتحاد کے بغیر کیسے آنے پی ٹی آئی نے دعوت دی ہے آپ کو جلسے میں آنے کے لیے ایک سوالے سے تو مختبئی ہوتی ہے ایک سوال یہ کہ کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک سرمایہ دار ہے اس کی بیٹی نے کچل دیا اس حوالے سے بھی کوئی موقف اپنائیں گے عام شہری کو تو انصاف نہیں ملتا وہ اس سے پہلے بلوجستان میں ہوا تھا جہاں اس کانسٹیبل نے گاڑی روکی دی اور وہ کانسٹیبل پر ٹھڑا گے دے اس کو جتنا انصاف ملے ہے کراچی میں بھی اتنا انصاف ملنا ہے یہ تو پاکستان میں پرابلم ہے نا آپ بچ کے نکل جاتے ہیں پیٹی آئی کے جل سو میں جائے روی خواہ سب جو نہیں انشاءالی آجی کیار